الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورة البقرة آیت نمبر 89 ہمارے ساتھ ہے 79 آیت نمبر 70 پر 9 اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الكتاب بأیدیہن ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لہم من ما کتبت ایدیہم وویل لہم من ما یکسبون پس حلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ لے اس کے بدلے میں مول تھوڑا سا پس حلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے اور حلاکت ہے ان کے لیے بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس آیت نمبر 89 سورة البقرہ اس آیت کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں آج علت اسلامیہ میں بعض ان لوگوں کی حالت ایسی ہی ہے جو لوگوں کا مزاج دیکھ کر فتوہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے جو اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرتے ہیں اپنی رد و بدل اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں ہاذا من عند اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ باطل کو ظاہر کرنا اور حق کو چھپانا ہے اور انہوں نے علم رکھنے کے باوجود یہ کیا ہے آج باطل پرست علماء کی حالتی ہی ہے اللہ کی کتاب کچھ کہتی ہے لیکن ان کی شرح اور وضاحت کچھ اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں ہوتی اس سے یہ لوگ چاہتے کیا ہیں وہ علماء وہ کچھ لوگ جو محض علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی معانی کو توڑ مرود کر پیش کرتے ہیں اس سے ان کی چاہت کیا ہوتی ہے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت حاصل کریں اور تمام دنیا اول سے لے کر آخر تک اللہ کے کتاب کے مقابلے میں بہت کم قیمت ہے اللہ اکبر پوری دنیا ابتدا سے انتہا تک ایک طرف دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف اور اللہ کی کتاب ایک طرف یہ انمول ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے بس یہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں کو توڑ مرود کر پیش کیا اس کے معانی بدل دیئے انہوں نے اپنے باطل کو باطل نظریات کو ایک جال بنا رکھا ہے جس میں لوگوں کو پھانس کر ان کا مال ہتی آتے ہیں ان کا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں پس وہ لوگوں پر دو پہلوں سے ظلم کرتے ہیں ایسے لوگ ایسے علماء ایسے باطل پرست علماء جن کی تعداد بھلے بہت کم ہے لیکن یہ لوگ دو طریقے سے دو پہلوں سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ایک ایک پہلو یہ ہے کہ وہ لوگوں پر اللہ کی دین کو چھپاتے ہیں اگر صحیح دین یہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں ان کے منصب کو خطرہ لگ جائے گا ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے ان کی ساری شان و شوقت ختم ہو جائے گی اگر لوگ جان لیں کچھ حقائق کو لوگ جان لیں اللہ تعالی کیا کہتے ہیں اگر جان لیں تو ان کی ساری شان و شوقت ختم ہو جائے گی تو اس لیے وہ لوگوں پر دین کو چھپاتے ہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال نہ حق بلکہ باطل ترین طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں اور اس کی برائی چھوڑی اور غصب کرنے سے بھی بڑھ کر ہیں اگر کوئی چھوڑی کرتا ہے تو وہ گناہ ہے کسی کا مال غصب کر لیتا ہے تو وہ گناہ ہے لیکن یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے پس ان دو باتوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو وعید سنائی ہے فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ تَيْدِهِمْ پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا یعنی جو تحریف کی جو ردو بدل کیا اور باطل تحریریں لکھیں وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ یعنی وہ مال جو باطل طریقے سے کماتے ہیں وَوَيْلُ عذاب کی شدت اور حسرت کو کہا جاتا ہے اسی کے ذمع میں سخت وعید بھی آ جاتی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آیت نمبر پچھتر سے آیت نمبر اُناسی تک یعنی اَفَتَطْمَعُونَ سے لے کر يَكْسِبُونَ تک آیاتِ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مضمت فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کر کے ان کو اصل مفہوم سے ہٹا دیتے ہیں اس وعید میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کتاب و سنت کو اپنی بدعات باطلہ پر محمول کرتے ہیں اللہ کے کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں ان کی بدعاتیں گمراہیاں اور ہوتی ہیں جو آج کل ہم اپنے سوسائٹی میں معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی مضمت فرمائی ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے اپنی خواہشات اور آرزووں کی کتنے ایسے جاہل ہیں جو اپنی مسنس سجائے بیٹھے ہیں اس وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن میں غور و فکر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی حروف کی صرف تلاوت کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے یہ وعید اس شخص کے لیے بھی ہے جو محض دنیا کمانے کے لیے کوئی ایسی کتاب لکھتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مثلاً وہ کہتا ہے کہ یہ شریعت اور دین ہیں یہ کتاب و سنت کا معنی ہے یہ صلف امت اور عمہ کرام کی تعبیرات ہیں اور یہ دین کی وہ بنیادی اصول ہیں جن پر اعتقاد رکھنا فرض عین یا فرض کفایہ ہے اس وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کتاب و سنت کی علم کو محض اس وجہ سے چھپاتے ہیں کہ کہیں ان کے مخالفین اس کو اپنے حق میں ان کے خلاف دلیل نہ بنا لیں ایسے نفس پرست اور بدعاتی لوگ جن کے ہاں یہ چیزیں بکسرت پائی جاتی ہیں مثلاً روافض ہیں رافضہ ہیں ان کے اندر یہ چیزیں بہت ساری ہیں اور سترہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو اپنے آپ کو ایمہ کی طرف ایمہ فقہ کی طرف منصوب کرتے ہیں اور ان کی بات کی تعیید میں صحیح احادیث اور قرآن کی آیات کی معانی کو بدل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو توفیق عنایت فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ